ہلو فرینس نمسکار کیسے آپ سب آشکرتی ہوں فرینس آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کیا جو میک اپ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ کروچوٹ سپیشل میک اپ ویڈیو ہے دوستو میک اپ کرنے سے پہلے میں اپنی چہرے کو اچھی طرح سے کلین کر لی ہوں اب اس کے بعد میں لگاؤں گی موسٹرائزر یہ موسٹرائزر ڈابر گلابری کی موسٹرائزر ہے یہ آپ کو لوکل مارکٹ میں دس روپے کے اندر مل جائے گا دوستو میں موسٹرائزر کو اچھے طرح سے پورے چہرے پہ لگا لیتی ہوں موسٹرائزر لگا لینے کے بعد دوستو اب میں لگا رہی ہوں ایلوویرہ جیل اگر آپ کے پاس پرائیمر ہے تو آپ پرائیمر لگا سکتی ہیں ورنہ آپ ایلوویرہ جیل بھی لگا سکتے ہیں ایسے پرائیمر یہ ایلوویرہ جیل جو ہے وہ ہماری سکین میں اور بھی ہم پروڈکٹ لگائیں گے جیسے کی فانڈیشن ویگرہ تو اسے ہماری سکین پہ ابزورب کرنے سے روکتا ہے تو یہ ایک پرائیمر کا ہی کام کرتا ہے آپ اسے ٹرائی کر سکتی ہیں ایلوویرہ جیل آپ کو لوکل مارکٹ میں چالیس سے پچاس روپے کے اندر مل جائے گا اس کے بعد دوستو میں لگا رہے ہوں یہاں پہ ملاپ کا فانڈیشن اس کی پرائیز ہے صرف 30 روپیہ 30 روپیز اس فانڈیشن کو ہم پورے چہرے پہ اس طرح سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے لگا لیں گے اور اس کے بعد ایک بھینگے بیوٹی بلینڈر کے ہیلپ سے اسے بلینڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بیوٹی بلینڈر نہیں ہے تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر سکتی ہیں دوستو تھوڑا سا فانڈیشن میں نیکیریہ کے پاس بھی لگا لیتی ہوں میں آپ سے انورود کروں گی کہ آپ جب بھی فانڈیشن لگائیں تو تھوڑا سا فانڈیشن اپنے گلے کے پاس نیکیریہ میں بھی لگا لیں اس سے کیا ہوگا ہمارا چہرے کے ساتھ گردن والے ایریا ہیسے میں بھی چمک آئے گی نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیس تو گلو کرتا ہے پر جو نیکیریہ ہے یا تو پھر باجو بگرہ ہے یہ کالے دیکھتے ہیں ساملے دیکھتے ہیں تو اس میں اچھا نہیں رکھتا دیکھنے میں تو اس لئے آپ تھوڑا سا پروڈکٹ ہاتھوں میں یا تو گلے کے پاس لگا سکتے ہیں اور اسے آپ بیوٹی بلینڈر سے بعد میں بلینڈ کر لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے فیس پہ بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے میں نے فانڈیشن کو کتنی ہی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اپنی بھی ٹھیک اسی طرح سے ڈیب ڈیب کرتے ہوئے پورے چہرے پہ فانڈیشن کو بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اب میں لگاؤں گی کنسیلر اس کے بعد دوستو کنسیلر کی جگہ میں لگا رہی ہوں یہی ملاب کا فانڈیشن جو کی 30 روپے کی ملتی ہے لوکل مارکٹ سے اگر آپ کے پاس کنسیلر ہے تو آپ لگا سکتے ہیں کنسیلر لگانے کا ایک ہی کام ہے کہ ڈاک سرکل ڈاک سپورٹس کو یہ ہائیڈ کرتا ہے اگر کالے گھیرے وگرہ ہے تو اسے یہ چھپا دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کنسیلر کے جگہ فانڈیشن کو ہی کتنی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد فرنڈز میں لگا رہی ہوں یہ بلاشر یہ بلاشر 40 روپے میں مل جاتی ہے لوکل مارکٹ سے اس بلاشر کو میں فنگر کی ہیلپ سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے لگا لیتی ہوں اور اسے میں بیوٹی بلینڈر کے ہیلپ سے بلینڈ کر دوں گی آپ چاہے تو فنگر کی ہلپ سے بھی اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر سکتی ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپس بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کی لیکویڈ بلاشر ہے تو آپ فانڈیشن کے بعد ہی لگائیں اور اگر آپ کے پاس پاوڈر بلاشر ہے تو آپ پہلے پاوڈر لگا لیں کمپکٹ پاوڈر سے سیٹ کر لیں میک اپ کو اس کے بعد ہی پاوڈر والے جو بلاشر ہے وہ لگائیں تو فرنڈز میں ابھی لیکویڈ بلاشر لگا رہی تھی تو اسی لئے میں نے فانڈیشن کے بعد ہی لگا لیا اب فرنڈز میں اس پورے بیس کو میں ایک ٹیلی کوم پاوڈر کے ہیلپ سے سیٹ کر دوں گی یہ ٹیلی کوم پاوڈر دس روپے کی ملتی ہے پونس کا تو فرنڈز میرے پاس پاوڈر پف نہیں ہے تو میں ایک ملائم سے رومال کی ہیلپ سے ہی اچھی طرح سے پاوڈر کو لگا لیتی ہوں پاوڈر کو لگا لینے کے بعد جو ایکسٹرا پاوڈر لگی رہتی ہے اسے ہم اچھی طرح سے ساف کر دیں گے دوستو اگر آپ کو میک اپ کرنا بلکل بھی نہیں آتا ہے تو آپ اس پروسس سے اس طریقے سے آپ سندر میک اپ کر سکتی ہیں اس کے بعد دوستو میں اپنے آئی بروز کو سیٹ کر لیتی ہوں کاجل پینسل کے ہیلپ سے یہ جو کاجل پینسل ہے یہ میں پانچ روپے میں خریدی ہوں مارکٹ سے آپ کو ایڈی ایس کا کاجل پینسل پانچ سے دس روپے کے اندر مل جائے گا آئی برو پہ کاجل پینسل اچھی طرح سے اپلائی کر لینے کے بعد اب میں لے رہی ہوں ایک کوٹن سٹک اس کے ہیلپ سے میں اچھی طرح سے آئی بروز کو سیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد دوستو میں کر رہی ہوں آئیز میک اپ آئیز میک اپ کے لیے آج میں کوئی بھی آئی شیڈو پیلٹ نہیں ہے یوز کروں گی یہاں پر دوستو میں یہی بلشر یوز کروں گی اس میں سے تھوڑا سا کلر فنگر کے ہلپ سے لے کر اس طرح سے آئی لیڈ پہ میں لگا لیتی ہوں دوستو اگر آپ کے پاس آئی شیڈو پیلٹ نئی ہے تو آپ لپسٹک کے ہلپ سے بہت سندر طریقے سے آئیز میک اپ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی بلشر لیکوڈ بلشر کے ہلپ سے بھی اس کے بعد دوستو میں تھوڑا سا ٹیلی کم پاوڈر لے کر اسے اس طرح سے ڈیب ڈیب کر کے فنگر کے ہلپ سے لگا دوں گی اس سے کیا ہوگا میک اپ خراب نہیں ہوگا آئیز میک اپ اور لمبے سمیت تک ٹکا رہے گا اس کے بعد فرینڈز میں لگا رہی ہوں آئی لائنر دوستو اگر آپ کو آئی لائنر لگانا بلکل بھی نہیں آتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لیجئے اور تھوڑی پتلی پتلی سی لائن دیجئے اس طرح سے آپ آئی لائنر سندر طریقے سے لگا سکتی ہیں اگر آپ زیادہ آئی لائنر برس پہ آئی لائنر لے لیتی ہیں تو آئیز میکپ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اس لیے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے لائن کھیجئے تو آپ دیکھیں اگر بہت ہی سندر طریقے سے آپ آئی لائنر لگا سکتی ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں ہائی لائٹر دوستو یہ والی جو ہائی لائٹر ہے یہ تیس روپے میں مل جائے گی آپ کو مارکٹ میں یہ ایک بہت ہی بارک پاوڈر کی طرح ہوتی ہے اگر آپ اسے لگائیں گے تو یہ بہت سندر ہائی لائٹر کا کام کرتا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے گالوں میں ناک کے پاس اور فور ہیڈ پہ لگا لیتی ہوں دوستو اس کے بعد میں لگاؤں گی کاجل تو میں کاجل لگانے والی جو ویڈیو وہ میں شوٹنے ہی کر پائی بچے کھیلتے کھیلتے پانی گرا دیا تھے تو مجھے اپنا شیٹ جو ہے میک اپ کرنے کا وہ چینج کرنا پڑا میں یہاں سے دوسرے جگہ چلی گئی میک اپ کرنے کے لیے کیونکہ نیچے پورا بوتل میں پانی ہی پانی گری گیا تھا تو اسی لیے تو اہی ہائی لائٹر کو میں تھوڑا سا آنکھوں کے پاس آئی لیڈ پر لگا لیتی ہوں تو یہ سٹیمری ٹائپ کا بہت ہی سندر لگے گا دیکھنے میں اس کے بعد دوستو میں لگا رہی ہوں ہودا بیوٹیز کی میٹ لیپسٹک آپ کے پاس جو بھی لیپسٹک آبیلیبل ہے آپ اسے لگا سکتی ہے دوستو ایک ریوکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کروچوہت بالے دن میک اپ کر رہے ہیں تو آپ پیور مرون مجینٹا یا تو پھر ریڈ کلر پیور ریڈ چری ریڈ کلر کی لیپسٹک ہی اپلائی کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے شنگار کے ساتھ جو لیپسٹک ہے وہ بہت زیادہ چہرے پہ کھلتا ہے بہت ہی سندر سا لک کریٹ ہوتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اس کے بعد فرنس مجھے دو منٹ دیجئے میں آرہی ہوں فٹا فٹ سے ہیر سٹائل کر کے اور بندی اور ساڑی ویر کر کے تو فرنس this is my فائنل لک یہ رہا میرا فائنل لک آپ کو کیا سا لگا پلیز آپ کمنٹ سکشن میں جرور بتائیے گا ساتھ میں یہ والی ہیر سٹائل اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہیر سٹائل دینے کے لیے تو میں دے دوں گی بہت ہی سندر جوڑا بن ہیر سٹائل میں نے کیا ہے دوستو آپ جو یہ چوڑا سیت دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تین چار الگ الگ چوڑیوں کے دبے میں سے نکال کے خود سے سیت تیار کیا ہے اور ساتھ میں میں نے منگل ستر ڈالا